موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 11 ہے ٹرکنومیٹرک فنکشنز اور دیر گرافز اور ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ایکسرسائز 11.2 اچھا یہ ایکسرسائز نمبر 11.2 کا سیکنڈ پارٹ ہے پچھلے لیکچر سے ہم نے 11.2 ایکسرسائز سٹارٹ کی تھی اور یہ اس کا دوسرا لیکچر ہے ایکسرسائز 11.2 کا پچھلے لیکچر میں ہم نے کوئسٹر نمبر 1 اس کو دیکھا تھا اور اب ہم کوئسٹر نمبر 2 پر آتے ہیں کوئسٹر نمبر 2 کیا ہے اس کا کوئسٹر نمبر 2 ہے on the same axis on the same axis and to the same scale یعنی کہ scale بھی ہم نے same رکھنا ہے axis تو ہم same رکھیں گے یعنی کہ ایک ہی x, y, coordinate axis پہ ہم جو ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے پہلے پورا کوسن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو on the same axis and to the same scale draw the graph draw the graph of the falling equations یعنی کہ ہمیں equations given ہیں ٹھیک ہے of the falling equations اور ساتھ میں کہا گیا ہے for their complete period یعنی کہ period ہم نے function کے حساب سے لینا ہے ہر function کا different period ہوتا ہے ہم نے period 11.1 میں دیکھا تھا کہ function کا period کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے اس حساب سے ہم ہر function کا جو ہمیں function given ہوگا question میں اس کے حساب سے اس کا period فائنڈ کر لیں گے اور اس کے حساب سے ہم اس کا graph draw کریں گے ٹھیک ہے اور دونوں functions کو ہم نے same axis کے اوپر draw کرنا ہے یعنی کہ ایک ہی xy plane پر draw کرنا ہے الادل الادل نہیں لینا ٹھیک ہے اچھا اس کے لئے ان to the same scale اور ساتھ میں scale بھی ہم نے same رکھنا ہے یعنی کہ x axis پہ ہم جو angle لیتے ہیں zero degree 30 degree یا 5x6 degree 5x3 degree وہ ہم نے same لینا ہے دونوں functions کے لئے لیکن scale تو same ہوگا axis بھی same لیکن period اس کا اپنا ہوگا یعنی کہ اگر کسی کا zero سے 2pi تک ہے کسی function کا اس کے ساتھ جو دوسرا function دیا ہوا ہے اس کا zero سے pi بھی ہو سکتا ہے pi x6 بھی ہو سکتا ہے 2 pi x3 بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ہر ایک function کا اپنے period کے لئے آسے اس کا یعنی کہ ہم نے range اس کی اس کے period کے لئے select کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کا پہلا part ہم solve کرتے ہیں پہلا part ہمیں given ہے question number 2 کا پہلا part ہے اس میں ہمیں دو یعنی کہ functions given ہیں y is equal to sin x ایک تو یہ ہمیں function given ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں given ہے y is equal to sin 2x ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو functions آگئے ہیں ان کو ہم نے same axis پہ draw کرنا ہے same scale پہ draw کرنا ہے اور ان کے اپنے complete periods پہ ٹھیک ہے sin x جس طرح سے 11.1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ period کس طرح سے find کیا جاتا ہے تو sin x کا تو ہمیں ویسے ہی بتا ہے کہ sin x کا period ہم نے اس chapter کے introduction lecture میں دیکھا تھا sin x کا period کیا ہوتا ہے وہ 2pi ہوتا ہے ٹھیک ہے تو period of sin x is equal to 2pi ٹھیک ہے یہ sin x کا period ہے اس کے علاوہ sin of 2x کا دیکھتے ہیں sin of 2x کا period کس طرح سے find کیا جائے گا دیکھیں ہم find کرتے ہیں sin of 2x میں جو sin x کا period ہوتا ہے وہ ہم add کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ جس طرح سے یہ 2x ہے اس میں add کر دیں گے 2pi تو اس طرح سے ہم add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم x کے ساتھ جو بھی coefficient ہے اس کو common لے دیتے ہیں تو common لیں گے تو کیا بنے گا 2 اگر میں باہر لے گیا ہوں تو x plus 2pi by 2 یعنی کہ 2 2 سے cancel out ہو گیا تو ہمارے بس کی وجہ sin of 2x plus pi تو یہ ہمارے بس بنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب یہاں پر x پلس جو بھی آپ کے پاس value آئے گی وہ ہمارے پاس period ہوگا ہمارے given function کا یعنی کہ sin of 2x کا period کیا آ چکا ہے pi آ چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں کہ period of sin 2x is equal to pi ٹھیک ہے sin x کا کیا تھا 2pi اور sin 2x کا pi تو اب اس کا function ہم 0 سے pi تک بنائیں گے یعنی کہ graph جو ہے اور اس function کا sin x کا ہم graph جو ہے 0 سے اس کا period جو ہے 2pi اس تک بنائیں گے ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم axis same کر لیتے ہیں یعنی کہ ایک x y plane ہم draw کر لیتے ہیں x y plane میں draw کرنے جا رہا ہوں یہ vertical line اس کو میں تھوڑا vertical کر لیتا ہوں ہمیں straight کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس y axis ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم نے draw کرنا ہے x axis تاکہ یہ x y plane بن جائے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ horizontal plane ہو جائے گی اس کو بھی ہم تھوڑا straight کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا graph جو ہے تھوڑا اچھا بن جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس کو میں تھوڑا سا mid میں کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے x جو ہیں وہ ٹھیک رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کر کے ہم رکھ لیتے ہیں اس کو تو یہ ہمارے پاس x y plane بن گیا اب ہم نے دیکھیں angle کی بات ہوئی تھی angle ہم نے ایک تو 0 سے 2π تک لینا ہے اور ایک function کے لیے ہم نے 0 سے π تک لینا ہے اس کے لیے پھر ہم اس طرح کرتے ہیں ایک table بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں x لکھ لیتا ہوں x اور 7 میں کیا آ جائے گا 0 intervals وہی سیم رہیں گے جو پہلے ہم use کرتے ہیں 0 اس کے بعد 30 ڈگری پھر 60 ڈگری ٹھیک ہے radians میں لکھتے ہیں 0 پھر pi x 6 اور pi x 6 کے بعد ہم لیتے ہوتے ہیں pi x 3 ٹھیک ہے یعنی 60 ڈگری pi x 3 اس کے بعد 90 ڈگری pi x 2 اس کے بعد 2 pi x 3 آ جائے گا اور 5 pi x 6 اور 7 میں pi آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم علیدہ سے لے لیتے ہیں x pi کے بعد ہم کونسی value لیتے ہوتے ہیں 2 pi x 6 لے لیتے ہیں یا 7 pi x 6 لے لیتے ہیں 7 pi x 6 اس کے بعد 4 pi x 3 4 pi x 3 اور اس کے علاوہ 3 pi x 2 آ جائے گا 3 pi x 2 ٹھیک ہے اور 5 pi x 3 آ جائے گا 5 pi x 3 11 pi x 6 آ جائے گا اور last one 2 pi ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا میں نے اس کو علیدہ کر کے کیوں لکھا کیونکہ ایک فنکشن کے لیے ہمیں 0 سے pi تک چاہیے اور ایک فنکشن کے لیے ہمیں 0 سے 2 pi تک چاہیے تو میں نے 0 سے pi تک لکھ دیا اور باقی اس سے آگے جو انگلز آتے تھے اس کو میں نے علیدہ لکھ دیا values ہم دونوں کی لکھیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک کے لیے ہم 0 سے pi تک لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک فنکشن تو ہے sin x اس کی values ہم یہاں لکھنے جا رہے ہیں sin 0 پہ کیا ہوتا ہے 0 pi x 6 پہ sin کی value کیا ہوتی ہے 0.5 pi x 3 پہ sin x کی value ہوتی ہے 0.87 pi x 2 پہ 1 ہوتی ہے 2 pi x 3 پہ sin x کی value 0.87 ہوتی ہے ٹھیک ہے اور 5 pi x 6 پہ 0.5 ہوتی ہے اور pi پہ sin x کی value minus 0.5 ہوتی ہے بلکہ pi پہ ہمارے پاس 0 ہوتی ہے کیونکہ pi 180 ہے ٹھیک ہے تو sin pi کیا ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا sin x اس کو تو ہم نے 0 سے 2 pi تک لے جانا ہے اس لئے ہم آگے اس کو complete کر لیتے ہیں sin x کو ٹھیک ہے 7 pi x 6 پہ sin x کی value کیا ہوتی ہے minus 0.5 minus 0.5 اور 4 pi x 3 پہ 4 pi x 3 پہ sin x کی value ہوتی ہے minus 0.87 اور اس کے بعد 3 pi x 2 پہ minus 1 ہوتی ہے 5 pi x 3 پہ 0.87 ہوتی ہے 11 pi x 6 پہ minus 0.5 ہوتی ہے اور پھر 2 pi پہ پھر سے 0 ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے sin x کیونکہ sin x ہم نے کہا تھا کہ اس کا period کیا ہے 2 pi ہے اس کے لئے ہم نے اس کے period کے لیاس سے اس کی values لکھی ہیں ٹھیک ہے 0 سے لے کر pi تک 2 pi تک جو angles ہیں اس کی ہم نے اس پہ ہم نے اس function کی یعنی sin x کی values لکھی اب ہم آتے ہیں next جو function تھا ہمارے پاس y is equal to sin 2 x ٹھیک ہے اس کی values بھی لکھ رہتے ہیں یہاں پہ ساتھ ہی جو کہ اس کا period کیا ہے pi ہے تو ہم 0 سے pi تک اس کی values لکھیں گے ٹھیک ہے تو sin 2 x کی 0 پہ 0 pi x 6 پہ sin 2 x کی value 0.87 آپ آپ calculate کر سکتے ہیں اس کو calculator سے ٹھیک ہے تو میں تو یہاں پر ایسی دیکھ رہا ہوں 0.87 اور pi x 2 پہ sin 2 x کی value کیا ہوگی 0 2 pi x 3 پہ sin 2 x کی value کیا ہوگی minus 0.87 8.87 اور 5 pi x 6 پہ sin 2 x کی value minus 0.87 اور اسی طرح سے pi پہ 0 ہوگی 0.87 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 pi x 3 کے بعد ہم نے pi x 2 0.87 pi x 2 اور pi x 2 کے بعد ہم نے کیا لیا ہے 2 pi x 3 اور 2 پائے و 3 کے بعد ہم نے لیا ہے 5 پائے بائے 6 اور پھر پائے آیا تھا ہمارے پاس پائے اس کے بعد 7 پائے بائے 6 7 پائے بائے 6 اور 7 میں 4 پائے بائے 3 4 پائے بائے 3 ٹھیک ہے اس کے بعد کون سی ویلیو ہم نے لیا انگل کی 3 پائے بائے 2 اور 3 پائے بائے 2 کے بعد 5 پائے بائے 3 پھر 11 پائے بائے 6 11 پائے بائے 6 اور لاسٹ ون 2 پائے یہ ہم نے لکھ رہی انگل کی ویلیوز یعنی کہ انگل کو پوائنٹ اوٹ کر دیا ہم نے x ایکسز کے اوپا ٹھیک ہے یہ x ایکسز ہمارے پاس اور یہ y ایکسز ہمارے پاس اور y ایکسز پہ ہم نے فنکشن کی ویلیوز لکھنی ہے فنکشن کی ویلیوز آپ دیکھیں تو مربس منیو جو ہے یعنی کہ پوزیٹیو وہ 0 ہے اور میکسمم ہم کس تک جا رہے ہیں 0.87 پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے 0.87 پہ بلکہ 1 پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 0 سے 1 تک بنا لیتے ہیں یہ اگر 0 ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ 0.5 ہے اور یہ 1 ہے ٹھیک ہے یہ 0.5 ہو جائے گا یہ 1 ہو جائے گا اور اسی طرح سے میں نیگٹیف پہ بھی نیگٹیف وائے سائٹ پہ بھی اسی طرح سے کرتا ہوں کہ یہ 0.5 ہے اور یہ 1 ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کیونکہ 0.87 کو بھی یعنی کہ پوائنٹس کیونکہ آرڈٹ پیرز میں آرہا ہے اس کی ویلیو ٹھیک ہے 0.87 اور 0.87 اس کو بھی پوائنٹ کر دیتے ہیں تو یہاں سے لے کے آجائے گا 1 2 3 4 5 اور اسی طرح سے 1 2 3 4 اور 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 ٹھیک ہے تو یہ بن گیا اب 0.8 کہاں سے آرہا ہے 0.5 یہ 6 7 8 اور یہ 9 کے قریب آجائے گا تقریبا ادھر کر کے ہم اس کو 0.87 کہہ دیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 0.87 اسی طرح سے ہم نیگیٹیف سائٹ پہ بھی کر لیے دینا کہ ہمارا گراف جو ہے وہ تھوڑا اچھا بن جائے جتنی exact ہم axes بنائیں گے اتنا ہی exact ہمارے پاس گراف آئے گا ٹھیک ہے تو یہ 0.5 ہے تو 1 2 3 4 اور یہ 5 ٹھیک ہے اور 0.9 کے قریب یعنی کہ یہاں کر کے آجائے گا یہاں پر 0.87 ٹھیک ہے 0.87 نیگیٹیف اچھا اب ہم گراف ڈراؤ کرنے کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں سائن ایکس کا گراف ڈراؤ کروں گا ریڈ کلر سے میں پہلے اس کے پوائنٹ ڈراؤ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو 0 پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ویلیو ہے ٹیبل میں 0 ہے اس کے بعد یہ میں پہلے 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 پیوی 2 پہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا پیوی 2 پہ 1 ہے پیوی 2 پہ 1 ہم لگا دیتے ہیں یہ پیوی 2 ہے اور یہ 1 ہے یہاں پر یہ 1 آ گیا اس کے بعد 2 پیوی 3 پہ 0.87 ہے ٹھیک ہے تو 0.5 ہے 3 اس سے ورٹیکلی اگر ہم چلیں تو 0.87 یہاں پر آ رہا ہے اسی طرح سے 5 5 6 پہ آپ دیکھیں 5 5 6 پہ ہمارے پاس ہے 0.5 value ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا 0.5 یہ 0.5 آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں پائے پہ کیا value ہے پائے پہ 0 ہے تو پائے پہ میں یہاں پر ہی x-axis کے اوپر point لگا دیتا ہوں اور اب ہم آگے چلتے ہیں تو sin x 7 5 6 پہ 0.5 ہے 0.5 یہاں پر ہے 4 5 3 پہ 0.5 7 ہے یعنی کہ یہاں پر کر کے آ جائے گا ٹھیک ہے اور اور آگے 5 3 5 2 3 5 2 پہ minus 1 ہے 3 5 2 پہ minus 1 یہ ہو جائے گا اور 5 5 3 پہ 0.87 5 5 5 3 پہ 5 5 3 پہ minus 0.87 ہے ٹھیک ہے اس کو بھی کریکٹ کر لیں اور اس پہ بھی minus 0.87 لگا لیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آگے 0.87 اس کے بعد 11 5 6 پہ minus 0.5 ہے 11 5 6 پہ minus 0.5 یہ پوائنٹ آٹ ہو گیا اس کے بعد 2 پائے پہ 2 پائے پہ 0 ہے تو یہ ہمارے پاس last پوائنٹ آگے ٹھیک ہے اب اس کو ہم جائن کریں گے سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو جائن کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس گراف کی فارم بن جائے گی ٹھیک ہے میں کانٹینیوز اس طرح سے میں اس کو جائن کر رہا ہوں پوائنٹس کو تو تقریبا ہمارے پاس یہ سائن کروائی جاتی ہے ٹھیک ہے سائن کا سائن ایکس کا y is equal to سائن ایکس کا گراف یوں کر کے ہمارے سامنے آگیا ٹھیک ہے یہ اس y is equal to سائن ایکس کا گراف ہے y is equal to سائن ایکس اب ہم آتے ہیں نیکسٹ فنکشن کے اوپر نیکسٹ فنکشن ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ فنکشن ہے ہمارے پاس y is equal to سائن اف ٹو ایکس ٹھیک ہے y is equal to سائن اف ٹو ایکس ہم نے دیکھا یہ ہمارے پاس ویلیوز ہیں 0 سے پائے تک ہم نے ڈراؤ کرنا ہے اس کو تو ہم اس کو ڈراؤ کرتے ہیں اس کے پہلے پوائنٹ دیکھتے ہیں 0 پہ ہمارے پاس 0 ویلیو ہے تو یہ ہی آ جائے گی 0 پہ 0 ویلیو اس کے بعد 5 x 6 پہ 0.5 نہیں بلکہ 0.87 ہے 5 x 6 پہ 0.87 یہ آگی ویلیو اس کے بعد 5 x 3 پہ بھی 0.87 ہے 5 x 3 پہ بھی 0.87 آگیا یہ ہے اس کے بعد 5 x 2 5 x 2 پہ آپ دیکھیں تو 0 ویلیو آ جاتی ہے دوبارہ سے 5 x 2 پہ یہ آ چکی ہے یہ 0 اس کے بعد آپ دیکھیں 2 x 3 2 x 3 پہ 0.87 ہے 2 x 3 پہ 0.87 یہاں پر ہے ٹھیک 5 x 6 پہ بھی 0.87 ہے اور پائے پہ پھر سے 0 ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ ٹیبل میں دیکھ لیجئے تو اس کو بھی ہم جائن کرتے ہیں اب اس کو میں ریڈ کلر سے رو کرتا ہوں ٹھیک ہے پوائنٹس کو جائن کرنا ہم نے کنٹنیوز رہنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے سٹیٹ لین ہی لگانا ہی جس طرح سے کنٹنیوز ہے اس طرح سے لگانا ہم نے اس طرح سے یہ گراف چاہ رہے ہیں اس پوائنٹ تک پھر اوپر سے ٹرن ہو کے واپس آئے گا ٹھیک ہے یوں میں نے اس ٹیٹا نہیں لگائی یہ کنٹنیوز گراف ہے تو اس طرح سے یہ آ رہے ہیں گراف اور یہاں پر بھی اس طرح سے کروائے گی اور پھر سے یہ زیرو کی طرف چاہے گا یہ مارے بس گراف آ چکے ہیں ایک ایک y is equal to sin x ہم نے دراؤ کیا ایک y is equal to sin of 2x ٹھیک ہے اور دونوں کو ہم نے رسپیکٹیوی اس کے پیریٹس کے مطابق دراؤ کیا ٹھیک ہے یعنی کہ y is equal to sin of 2x کو ہم نے 0 سے پائے تک دراؤ کیا اور y is equal to sin x کو ہم نے 0 سے 2 پائے تک یعنی کہ جو جو ان کے پیریٹس ہیں ان کے مطابق ہم نے دراؤ کیا تو یہ بہارے پاس دونوں گراف آ چکے ہیں سیم ایکسس کے اوپر سیم سکیل کے اوپر ٹھیک ہے اور ان میں آپ کو ڈیفرنس بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ان میں ڈیفرنس ہے جب انگل ہم نے ڈبل کیا تو اس کا گھراؤ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے وہ کام ہوگی یعنی کہ فریکنسی جو ہے وہ انکریز ہوگی ہے اور اگر آپ انگل کو ڈکریز کرتے ہیں تو اس کی فریکنسی جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے اس کراف سے تو آپ اس پہ مزید ڈسکیشن کر سکتے ہیں کوئی اس میں چیز یا کوئی پوائنٹ اس میں سمجھنے والا ہو تو آپ بالکل ڈسکس کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے پر اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ کوسچن جو کہ اس ایکسرسائز کا اور اس چیپٹر کا لاسٹ کوسچن ہوگا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں